اسلام علیکم ناظرین میرے نام ہے فرحان عباس اور آج میرے ساتھ برابری پارڈی پاکستان کے مرکزی رہنما مقصود مجاہد صاحب موجود ہیں اسلام علیکم مقصود صاحب علیکم اسلام ناظرین نے ہم نے ان کے ساتھ بزشتہ نشیست میں بات کی تھی کہ روسی انقلاب کیا ہے اور اس کے بارے میں ہم نے ایک اور نشیست رکھنے کا آپ سے وعدہ گیا تھا اسی حوالے سے ہم آج بات کریں گے مقصود صاحب بتائیے گا کہ روسی انقلاب کیا اور دنیا بھر میں اس کے کیا فکری اور نظریاتی اثرات مرتب ہوئے جی مقصود جی فرحان عباس بہت شکریہ آپ نے جس موضوع کو شکریہ کیا ہے یہ موضوع جو ہے وہ بہت طریق ہے اور اس کی تاریخ بھی بہت طریق ہے اس کے اثرات بہت طریق ہے بات کرنی پڑتی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں آپ کو مختصم بتانا چاہوں گا کہ انیس سو سترہ میں جو روس میں انقلاب ہوا تھا وہاں کی جو روسی پارٹی تھی میند کشوں کی مزدوروں کی جسے خرف عام میں بارشریٹ پارٹی کہا جاتا تھا یہ روسی سوچل ڈیموکریٹ لیور پارٹی تھی جو کہ بارشریٹ کے نام سے مشہور تھی اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے لینن کی قیادت میں روسی انقلاب ہوا اور اس انقلاب میں ایک نئی دنیا کو جنم دیا نئے خالات کو جنم دیا اور وہ خالات کیا تھے یہ ایک نئی قیادت کو بھی کہ روسی انقلاب کے فوری بار جو پہلا فرمان جاری کیا گیا وہ روس کے اندر چاگرداری کا خاتمہ اور کسانوں کو زمینوں کا مالک ادا لیا گیا اسی طریقے پر معیشت کے ہر شعبے کو سرکاری تحویر میں لے لیا گیا اور لوگوں کو روزگاہ تعلیم اور صحت جو تھے اس کو دینے کی تیاری شروع ہو گئی آپ یقین چاہئے کہ اس منیس سو سترہ میں روس کے مخالف امریکہ فرارس جرونی یہ سب جو یورپ میں ویسٹرن یورپ تھا وہ روسی انقلاب کا مخالف تھا اور اس وقت کوئی انیسٹ کرنے والا نہیں تھا کوئی انیسٹر نہیں تھا لیکن روسی عوام اور روسی بارشوی پارٹی اور اس کی قیادت نے روس کے اندر ایک ایسے معیشت کو جنم دیا جس کے نتیجے میں روس نے دنیا بھر میں سب سے زیادہ تیز ترین ترقی اور اس ترقی پر دنیا حیرام اسے مہت سا کہا کرنے لگا اس انقلاب کے اوپر ایک شامدار کتاب جان امریکی صاحب جان ریڈ نے ایک کتاب دکھی جس کا نام تھا دنیا کو ہلا دینے والے دستیں تو دوستو روسی انقلاب نے جو کامیابیاں اثر کی اور میرد کشن کی تقدیلوں کا تبدیل کیا دنیا نے اسے کیاپکلسٹ ایمپیریلیزم کہا کیاپکلسٹ سٹیر کیاپکلسٹ کہا یعنی کے ریاستی سنمائے پر یعنی کے اس نے طوال بزنس تجار ایتری کلچر کو قومی ملکیت ملکیت ملے گی میرد کشن کے کنٹرول میں کیا اور ملک تیزی ترقی کیا اور انیس سو پینتی تک انیس سو سترہ سے انیس سو پینتی تک روس میں جو قیمتیں ولادوں ماسکوں میں تھی وہی قیمتیں جو تھی وہ ماسکوں میں تھی قیمتیں بھی نہیں پڑی اور تیز ترقی ہوئی اور لوگو کو روزگار ملنا شروع کارتان لگنے لگے اور گھر کرنے لگے اور مفت تعلیم کرنی مفت عراج کرنیا گیا کوئی پرائیوٹ سکول نہیں تمام تعلیم اور سید سرکاری ادارے دے رہے تھے ایک وقت یہ تھا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ ڈاکٹر سب سے وہ وقت بھی آیا جب مکار تو آج ہوتے لیکن خاندان جو نہیں تھے جو ان میں چارز کی یعنی ضرور سے زیادہ خاندان میں بنی ضرور سے زیادہ خید ہوتے گھر گئے اور خاندان بعد آتے تھے گھر پہلے تیار ہوتے تھے یہ تھے انقلاب کی وہ بات وہ اصلاحات جس کے نتیجے میں دنیا بھر لاکنی امریکہ ایشیا یورپ دنیا کے ہر خطے میں روسی انقلاب کے چرچے ہونے لگے اور دنیا بھر میں لیور پارٹیاں کومنس پارٹیاں بننا شروع ہو گئی اور ہر جگہ پر مزدور ٹریٹ یونین بنا کر اپنی پارٹیاں بنا کر اور جدولیت کرنے لگے تحریکیں چلانے لگے اور یہی تحریک جو تھی ہندوستان میں بھی پاگر بری اور ہندوستان میں کومنس پارٹی بنی اور کومنس پارٹی بننے کے بعد اس کی چھتر چھائے مزدور اکٹھے ہوئے اور مزدور وں روسی انقلاب کے پانی اور فلوسفر جو تھے وہ کہتے تھے کہ انقلاب کا جو ہر اومد دستہ ہوگا وہ مزدور ہوگا اس اہل میں یعنی اس وقت میں اور یہ لاتینیز مار کا لفظ ہے پرولتاریا بینت کشوں کو مزدور وں پرولتاریا کہا جاتا تھا کہ جتنا زیادہ پرولتاریا اور آستہ آستہ دنیا میں تحریک دیرم اس کے اثرات یہ تھے کہ پاکستان بن گیا انیس سو سنتالیس میں اور یہاں پر ایک بہت بڑی ٹریڈ یونین تحریک نے جنب دیا اور آل پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن مار مار جب میں آئی آل 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 پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن تھی جس نے یہ ساتھ اس کیا اور یہاں پر پارٹیاں بننی شروع ہوئی اور یہاں پر سوشلزم کی باتیں شروع ہوئی ظنکار لی بھٹو نے انیس سو اٹھ 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 جب پیپس پارٹی بلائے تو انہوں نے بھی روح سے متاثر ہوتے ہوئے اسی نظریہ سے متاثر ہوتے ہوئے اپنا سلوون دیا کہ ہماری معیشت سوشلزم معیشت ہوگی تو دوستو اس نے پوری دنیا کا دنیا کی میند کو شویر نوزوان کا لہو گر بایا ترد یونین میں بنی تو ترد تحریک بنی اور پاکستان کے اندر ترد اور ترد یونین کا ایک قدم سے قدم ملا کر چل رہے تھے اور جدوریت کر رہے تھے اسی کے نتیجے میں ضروف گالی بھٹو کی حکومت آئی اور اس نے آکھر یاد روئی اصلاحات تھی لیکن وہ اصلاحات جو تھی وہ ادھوری اصلاحات تھی اور ادھوری اصلاحات جب بھی کوئی کرتا آیا تو پھر اس کے لدائے کو بھٹنے پڑھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ روسی انقلاب نے پورے خطے کو قرآن عرض کے اوپر دنیا کی اندر ایک نئی روم بھونکی اور اس کے مخالف دھڑے کو جنگ دیا اس کے مخالف دھڑے کا جو قائد تھا وہ امریکہ تھا اس کے دھڑے روسی نظریات کی مخالف شروع کی اس طریقے سے دو تھائے بنے دو نظریے بنے ایک امریکی کیمپ بن گیا اور ایک روسی کیمپ بن گیا ایک کس طریقے سے ہم دنیا دو کیمپ میں تقسیم ہو گئی اور وہ تقسیم جو تھے آکر انیس سو ستر میں اس صورت ختم ہو ہوگئے جب کچھ ایسے واقعات دنیا کے اندر ہوئے کچھ روس کے اندر کچھ ایسے واقعات ہوئے کچھ سرمایہ دار نوالت کی مداخ رکھتے اور پروف گنجے نے خانات کو چینج کر رکھ دیا اور روس کے اندر جو تھا اس کے اندرونی تقسیم بھی تھے جس کے نتیجے میں روس کے اندر انیس سو نبی میں دوار سرمایہ داری آگئی اس کا ایفیکٹ یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کو بہت بڑی ایک نظریاتی سیٹ بیک ہوا لوگ جو تھے نظریاتی طور پر بڑے ہوئے تھے وہ نظریاتی تقسیم ختم ہو کر صرف ایک ہی تقسیم رہ گئی اور وہ تھی لوڑ غصور کی تحریک اور لوڑ غصور کی تحریک میں جنم لینے والے نوجوانوں اور مزدور طبقے کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ تحریک جو تھے کتنی طاقت رکھے تھی اور مزدور اور کسانوں اور نوجوانوں میں جو طاقت ہے وہ دنیا کو بدل تھی 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 تھی